ہیلو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کہیں گے امپرویمنٹ آف لینڈ پنجاب ٹیننسی ایکٹ کا یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور سب سے آسان ٹاپک ہے جب ہم امپرویمنٹ کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو امپرویو کرنا بہتر کرنا تبدیل کرنا تاکہ اس کی جو پروڈیکٹیوٹی بڑھ جائے بلکل اسی طریقے سے پنجاب ٹیننسی ایکٹ کے اندر امپرویمنٹ آف لینڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے جب آپ زمین کو امپرویو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں اس کو تبدیل کرتے ہیں اور اس کی جو فیزیکل یا سٹیکچر اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آتے ہیں تو اس کی ظاہری بات پروڈیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور پھر آپ جو بھی فصل کاشت کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے سیکشن سکسٹی ون سے لے کر سکسٹی فائی اور اس کے بعد سکسٹی ایٹ یہ سارے سیکشن ہمیں بتاتے ہیں امپرویمنٹ آف لینڈ کے بارے میں سب سے پہلے اگر دیفنیشن دیکھی جائے امپرویمنٹ کی تو یہ سیکشن چار جو ہے اس کی جو سب سیکشن ہے انیس اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ امپرویمنٹ کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی بھی کام جو زمین کے اوپر کیا جائے لینڈ کے اوپر کیا جائے جیسے اس کی جو پروڈیکٹیوٹی بڑھ جائے اور جو ٹیننسی ہے اس کے اندر بہتر آئے اور جو ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ اس کو فائدہ ملے تو اس کو ہم بولتے ہیں امپرویمنٹ اب ظاہری بات یہ جو امپرویمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے زمین کے اندر کونے کوئی چیز تبدیلی کرنی ہوتی ہے یا مثال کے طور پر کوئی نئی مانڈرن سٹیکچرز ہیں وہ انٹریڈیوز کرانے ہوتے ہیں اس سے پھر وہ اس زمین کی پروڈیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اگر ہم اس کی ایگزمپل لیں تو مثال کے طور پر آپ ٹیننٹ ہیں آپ ٹھیکے دار ہیں قرائے دار ہیں آپ ایک زمین کے اوپر کام کرتے ہیں اور آپ اس زمین کے اوپر گندم کاشت کرتے ہیں اب آپ نے کیا کیا ایریگیشن کے لیے ایک مارڈرن سسٹم ہے وہ یوز کیا پرانا جو طریقے کار تھا اس میں پانی زائع ہو جاتا تھا صحیح طریقے سے پانی نہیں آتا تھا زمین کے اوپر لیکن اب آپ نے مارڈرن ایریگیشن سسٹم انٹریڈیوز کرایا ہے تاکہ میری پروڈیکٹیوٹی بڑھ جائے اور زیادی بات ہے اس سے پھر کیا ہوا کہ پوری جو پوری جو پروپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ بہتر ہو گئی ٹھیک ہے وہ بڑھ بھی جاتی ہے اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی فائدہ ملتا ہے آپ کو آپ کی زمین کو اور اسے جو بھی فصل آپ ہوگا آتے ہیں وہ اس کی پروڈیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب ضرور نہیں ہے کہ وہ ایریگیشن سسٹم بھی فیزیکلی ڈائریکٹلی بیٹ وہ پروپرٹی کے اوپر لیکن کسی نے کسی طریقے سے اگر وہ فائدہ پہنچا رہا ہے تو ہم اس کو بولیں گے it is a improvement of land اب اس کے اگر اگر ایکزمپل دیں مثال کے طور پر water storage اور supply آپ اگر لیوز کرتے ہیں drainage اور fillet protection سسٹم ہم استعمال کرتے ہیں land development کرتے ہیں ٹھیک ہے نا زمین کے اوپر آپ کے جو کھیت ہے اس کے اوپر آپ سائیڈوں پہ جو ہے نا trees لگاتے ہیں زمین کو land کو level کرتے ہیں traces بناتے ہیں اس کے لئے اس کی reconstruction کرتے ہیں کچھ بھی ایسا physical کام کرتے ہیں تو وہ ساری ساری improvement کے definition کے اندر fall کرتی ہیں لیکن یہاں پہ پھر ہمیں کچھ ایسی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں جو improvement کی definition کے اندر نہیں آتی مثال کے طور پر جو عام طور پر جو cultivation کی جو activities ہوتی ہیں مثال کے طور پر جب آپ کوئی بھی فصل اگاتے ہیں تو زہری بات ہے زمین کو آپ نے level کرنا ہوتا ہے clear کرنا ہوتا ہے اس کے پر اگر جھاڑیاں ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں ان کو صاف کرنا ہوتا ہے spray کرنا ہوتا ہے اب یہ تو routine کا کام ہے آپ اس کو آپ improvement کے اندر نہیں لے کے آسکتے اسی طریقے سے جو temporary آپ نے channels بنا ہے water courses بنا ہے wells بنا ہے جو temporary طور پر آپ اپنی زمین کو share up کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم جناب improvement کے category میں نہیں لے آسکتے کیونکہ یہ routine کے کام میں یہ سب جناب کسان کرتے ہیں ہاں لیکن میں نے آپ کو اوپر والی examples دی ہیں اگر ان میں سے کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں کوئی نیا modern irrigation system استعمال کرتے ہیں اس تو پھر ہم یہ بولیں گے بھائی جان یہ improvement ہو گئی ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ improvement کوئن کر سکتے ہیں دو لوگ ہیں جو improvement کر سکتے ہیں ایک تو landlord جو زمین کا مالک ہے اور دوسرا جو tenant جس کو اس نے کراہ کے اوپر یا ٹھیکے کے اوپر زمین دی ہے سب سے پہلے section 61 اس کے اندر کیا بتایا گیا اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر landlord اپنی زمین کو improve کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے landlord تو ایک مالک ہے تو اس کو کیا کونسا process تو اس کی مرضی ہے جو بھی کرے نہیں ایسا نہیں ہے یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ اگر landlord اپنی زمین کو کوئی improve کرنا چاہتا ہے بہتر کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے collector سے اجازت لینے پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے جو اس زمین کے اوپر جو tenant ہے جو جو ٹھیکے دار ہے کرائے دار ہے اس کے rights کو safeguard کرنا ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی تبدیلی کری زمین سے جس سے جو tenant بچارہ ہے جو ٹھیکے پہ جو زمین کو استعمال کر رہا ہے اس کو کوئی نقصان ہو ٹھیک ہے اسی لئے پھر یہ collector سے یہ جو landlord ہے وہ اس کو اسے approval مانگتا ہے اور پھر وہ اس کو permission دیتا ہے اس کے بعد پھر اگر application approved ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جناب وہ جو collector سے اجازت مل جاتی ہے تو اس کے بعد زمین کو improve کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ collector صاحب کیا کرتے ہیں ساتھ میں جو tenant ہوتا ہے اس کا بھی input لیتے ہیں اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہاں پہ جو مالک مکان ہے یہاں پہ جو مالک ہے زمین کا وہ یہاں پہ کچھ تبدیلی کرنا چاہتا ہے اس کو improve کرنا چاہتا ہے یہاں پہ modern irrigation system استعمال اور install کرنا چاہتا ہے آپ کو کوئی دکت تو نہیں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں تو اگر tenant کہتا ہے نہیں سر مجھے کوئی issues نہیں تو اس کے بعد collector جو ہے situations کو دیکھے application کو دیکھے اور اگر tenants کے objections ہیں ان سب کو دیکھے پھر بعد میں فیصلہ کرتا ہے پھر آیا وہ permission دیتا ہے یا permission deny کرتا ہے یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ collector نے جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ دراصل جو پرویشنل گورنمنٹ کے جو rules سیٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی تے کرتا ہے یہ کوئی اپنے سے کوئی rules نہیں بناتا ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو دوبارہ revise کر دیتا ہوں section 61 61 میں میں اندر بتایا گیا ہے اگر landlord زمین کو improve کرنا چاہتا ہے تو اس کو permission لینی پڑے گی collector سے collector کو application دے گا اس کو بتائے گا کہ میں زمین کو improve کرنا چاہتا ہوں پھر collector صاحب ساتھ میں کیا کریں گے کہ جو tenants ہیں جو ٹھیکے دار ہیں جو کرائے دار ہیں زمین کے اوپر تو ان سے بھی ان سے input لیں گے اگر ان کی کوئی objections ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے اس کے بعد application کو دیکھیں ان کے اعتراضات کو دیکھیں اس کے بعد وہ فیصلہ سنائیں گے آیا وہ پھر permission دیں گے یا permission deny کر دیں گے اس کے بعد section 62 اس کے اندر کیا بتایا گیا اس کے اندر اگر مثال کی طور پر landlord کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ زمین کو بہتر کریں improve کریں تو اس کے بعد پھر یہ rent زیادہ مانگ سکتا ہے tenant سے کہ دیکھو اب میں نے زمین کے اندر محنت کی ہے اس کے اندر modern irrigation system install کے اب آپ مجھے زیادہ rent دو تو یہ آپ کر سکتا ہے کیونکہ کیا ہو گیا کہ اب زمین کی productivity کے اندر بہتری آگئی پہلے وہ ایک پرانے طریقے سے سیراب کرتے تھے اب یہ modern irrigation system استعمال ہو گیا اور دوسرا یہ کہ اگر اس نے جو improvement install کی تھی وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئی وہ modern irrigation system ختم ہو گیا یا کچھ اس کا نقصان ہو گیا وہ چیز ختم ہو گیا جو اس نے چیز کو improve کیا تبدیل کی تھی تو اس کے بعد جو tenant ہے نا وہ یہ درخواست دے سکتا ہے کہ بھائی صاحب اب تو rent کم کر دو پہلے آپ نے rent بڑھا دیا کیونکہ آپ نے اپنی زمین پر یہ چیزیں install کی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہیں اب آپ کرائے کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی section 62 کے اندر سب clauses دو بھی ہیں لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہیں اہم جو اس کے اندر پائنٹ سے وہ دو ہی ہیں تو وہ tenant پھر آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب یہ rent کم کر دو اچھا اب ہم دیکھیں گے improvements by tenants section 63 یہ کہتا ہے جو occupancy tenant ہے نا اس کے پاس یہ right ہے کہ وہ زمین کے اوپر improvement کر سکتا ہے occupancy tenant کون سا ہوتا ہے جس کے پاس زمین کا قبضہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو زمین کو بڑے عرصے سے استعمال کر رہا ہے اس کے کنٹرول میں ہے اس کی position کے اندر ہوتی ہے section 64 یہ ہمیں کیا بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے اگر tenant جو ہے نا اس کے پاس occupancy کے right نہیں ہے تو پھر اس کو landlord سے permission مانگنی پڑے گی کہے گا کہ مالک صاحب میں آپ کی زمین کے اوپر تبدیلی کرنا چاہتا ہوں اس کو improve کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت ہے ٹھیک ہے جی یہ اور دوسرا یہ کیوں مانگے گا تب مانگے گا جب وہ بندہ اس کے پاس occupancy کے rights نہیں اگر openancy کے rights ہیں تو پھر تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے لئے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مثال کے طور پر اگر landlord زبانی طور پر یا return طور پر agree need کرتا مطلب آپ کو لکھ کے یا کہہ کی نہیں بتاتا تو آپ پھر situation سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور عظیم کر سکتے ہیں کہ یہ جناب landlord جو ہے نا اس نے مجھے اجازت دے دی مثال کے طور پر ایک ایسا برسات ہو گئی یا طوفان آگیا یا سیلاب آگیا کچھ ایسا ہو گیا اس میں آپ نے زمین کو protect کرنے کے لئے کچھ improvement کی تو یہ understood بات ہے اس میں آپ کو اجازت تو نہیں چاہیے لینڈورٹ کی لینڈورٹ بھی سمجھدار ہوگا اس نے اچھا کیا زمین کو protect کیا ہے تو اس طرح کی situations میں آپ اس کی جو اجازت ہے اس کو خود سے خود عظیم بھی کر سکتے ضرور نہیں کہ پھر آپ اسے پوچھیں یا وربل یا ریٹر میں کچھ آپ کو کہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد section 65 اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے جب آپ implement کرتے ہیں اگر ایکٹ سے یہ جو قانون بنا اس سے پہلے اگر اس نے کوئی implement کی ہے تو پھر آپ نے دیکھنا پڑے گا کہ جو رولز بتا ہیں اس ایکٹ نے کیا ان کے اوپر چیز فالو کی اس نے یعنی یہ قانون نہیں بنا لیکن اس قانون کے اندر کچھ رولز لکھیں وہ رولز یہ کہتے ہیں اگر جب یہ قانون نہیں بنا تھا اگر کسی شخص نے اس ٹائم زمین کو امپروو کیا بہتر کیا لیکن اس کے یہ غلط بات آپ نہیں کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ ہاں اور زمین کا رینٹ بھی نہیں بڑھا سکتے اگر ٹیننٹ نے زمین کو امپروو کیا ہے ہاں تب تک اگر آپ نے اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا یعنی میں ٹیننٹ ہوں میں قرائدار ہوں ارسلان فاروق صاحب میرے مالک ہے میں نے اس زمین کے اندر کچھ چیزیں تبدیلی کی اب وہ میرا رینٹ بڑھا رہا ہے میں نے کہا بھائی سام میں نے خرچہ کیا اوپر سے مجھے پہلے اس کی کمپنسیشن دو پھر تم رینٹ بڑھا دو پھر تمہارا رائٹ ہے جتنا میرا خرچہ پانی آیا ہے مارڈن ایرگیشن انسٹال کرنے میں اس کا پہلے مجھے خرچہ پانی دو پھر تم مالک ہو تم رینٹ بڑھا دو اس سے پہلے آپ نہیں بڑھا سکتے سو سیکشن سکسٹی ایٹ یہ کہتا ہے اگر کسی ٹینٹ نے زمین کے اندر تبدیلی کی ہے تو صرف اس عمل کے اوپر آپ اس کو وہاں سے نکال نہیں سکتے کیونکہ اس نے ایمپرومنٹ کی یہ غلط بات ہے دوسرا یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ رینٹ کو تبدیل کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے جو اس بیچارے نے وہاں پہ زمین کے اوپر چیزیں جو تبدیل کی ہیں جو اس کو امپروو کیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امپروومنٹ آف لینڈ بہت آسان بہت مزیدار سمجھ آگیا ہوگا یہ جتنا میں نے بتایا ہے یہ جتنا اسکین کے اوپر نظر آرہ ہے اتنا ہی آپ نے لکھ لینا ہے تو انشاءاللہ جھلے لال ہو جائے گا آپ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ